اسلامی ویڈیو میں ہم بہت ہی پیار ایسا موسٹ ٹرینڈنگ پلازو یا باکس ٹراؤزر بنائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل کیا ہوا ہے اس کی ہم دیکھیں گے کٹنگ یہ دیکھیں گے فرنٹ سے میں نے بیٹل لگایا ہے بیک پہ بھی فرنٹ سائیڈ پہ دو پلیٹس ڈالی ہوئی ہیں شیپ اس کی ایسی ہے باٹم جو ہے اس کا دس سینچ ہے اور یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ چھوٹی ہے بیک سائیڈ بڑی ہے سب سے پہلے ٹراؤزر کا کپڑا ل کر کے اس طرح رکھتی ہے لمبائی اس کی فورٹی تری انچ ہے چھوڑائی اس کی نائنٹین انچ ہے جتنا بھی ٹراؤزر کا کپڑا تھا میں نے اس طرح سے کیا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو جس سائیڈ سے یہ کھل ہے تھوڑا سا نیچے کر گے اوپر سے دو انچ رکھنا یہ دو انچ جو ہے بیک سائیڈ کے میں نے رکھیں یہ کٹنگ والی سائیڈ سے میں اس لئے کر رہی کیونکہ جو ادھر سے کپڑا بچے گا وہ ہمارا کام آ جائے گا کپڑا ظاہر نہیں ہوگا اب اوپر وال سائیڈ سے باہر والی سائیڈ سے یہ دیکھیں کرنی والی سائیڈ سے جو باہر والی سائیڈ بنے گی اس طرح سے تھوڑی سیاں آدھا انچ شیف دے دیں گے اب اوپر لینی ویسٹ ویسٹ ہم رکھیں گے گیارہ انچ اور گیارہ انچ ہی میں نے آسن رکھنا ہے جس کا تیرہ انچ ہوگا وہ گیارہ رکھے جس کو چودہ انچ چاہیے وہ آسن بارہ انچ رکھے گا کیونکہ اوپر سے بیلٹ رکھنی ہے اس لئے میں نے آسن کام لیا ہے سائیڈ سے بھی گیار نہیں لے سکتے ہیں یہ جتنی بھی میئرمنٹ سے ایک انچ چھوڑ کے اب ہم لیں گے اوپر سے لبائی لبائی میں نے چھتیس انچ لیا ہے آپ کی جتنی بھی لبائی لینی ہے جتنی آپ کی ریڈی میئرمنٹ سے ایک انچ اس سے کم لیں گے اگر آپ نے اس طریقے سے ریڈی کرنا ہے مجھے سینتیس انچ کا چاہیے تو میں نے تھرٹی سکس انچ لیا کیونکہ اوپر سے ڈیرڈ انچ کا آئے گا میرا بیلٹ اور آدھا انچ نیچے سے سلائی میں چلا جائے گا اب سیونٹین انچ پ گھڑنے کا نشان لگانا ہے یہاں تک بلکل سٹریٹ ٹراؤزر جائے گا تو یہ نشان ہم اس لیے لگاتے ہیں اب اوپر سے جو تھا یہ ہے اس کا حملے کر لینا ہے ہاف کیونکہ وہ چودہ تھا تو اس کا ہاف بنے گا سات اب اوپر سے نیچے تک سات انچ پر اس طرح سے سائیڈ سے لیتے ہوئے ہم ایک لمبی لائن را کر دیں گے یہ لائن ہماری ہوگی سینٹر لائن گریز لائن ہوتی ہے اب نیچے سے بھی ہم بوٹم کا چھوڑ دیں گے دو انچ اگر آپ دھائی انچ چ چھوڑنا چاہے دھائی انچ چھوڑنا چاہے تین انچ اب سینٹر لائن کو رکھیں گے سینٹر میں اور بوٹم لیں گے ہم دس انچ پانچ اچ ایک سائٹ سے اور پانچ اچ دوسری سائٹ سے اس طرح سے یہ مارا بوٹم آگیا دس انچ کا یہ جو ہوتا ہے سٹینڈر سائز ہوتا ہے باکس ٹراؤزر کا اس کو غادہ بھی کر سکتے لیکن یہ سٹینڈر سائز ہے یہ جو ہے ہر کسی پر سوٹ کرتا ہے اب سائٹ سے ہم نے رکھا سکیل اور اس طرح سے یہ دیکھ سکیل کیس طرح میں نے رکھا ہے اس طرح سے کر کے نیچے سے جو اوپر سے سوری کورنر رکھ لیا اس کو بھی ہم راؤنڈ شیف دیتیں گے اس سائٹ سے بھی ہم نے سکیل رکھ کے سیدھی سیدھی لائن لگانی ہے یہ دیکھیں اب جو ہمارا گھٹا تھا وہاں سے ہم نے دونوں سائٹوں سے دیکھنا ہے کہ برابر آ رہی ہے میئرمینٹ ایک سائٹ سے زیادہ تو نہیں ہے اگر کم زیادہ ہے تو اسے ہم بیلنس کر لیں گے دونوں سائٹوں سے برابر آنا چاہیے اب بیک سائٹ کے لئے ہم سکیل ر بیک سائٹ کیا تھا اس سے آگے سکیل رکھے بیک سائٹ کیا جائے اب بیک سائٹ دو انچ اوپر سے لیے ہم نے زیادہ دو انچ ہم نے بیک سائٹ یہاں سے بھی زیادہ لیں گے اور آسن سے بھی ہم بیک سائٹ زیادہ لیں گے یہ دیکھیں اب رکھنا ہے سکیل اور اس طرح سے ترچی لائن ہم نے درا کرنی ہے فرنڈز اگر آپ کو یہ تراؤزر سمجھ نہ آ رہا تو میرے چینل پر کافی زیادہ ویڈیوز پڑھیں ہیں کٹنگ کی بھی سٹچنگ کی بھی وہاں سے بھی آپ د اپنانی ہے پلیٹ اور ایک انچ چوڑی رکھنی ہے تو پانچ انچ ہم نے اس طرح سے یہاں سے دیکھیں کہ کٹ لگا دیں گے دونوں سائٹ پہ آ جائے گا اور بیک سائٹ پہ بھی ہم نے نشان لگا دیں گے تاکہ جب ہم سلائی کریں تو پتہ چلے یہاں تک ہم نے پلیٹ ڈالنا ہے اب ہم کریں گے اس کی سیدھی سیدھی لائنس ہم نیچے تک ڈراؤ کر لیں گے اب ہم کریں گے جس کی کٹنگ کٹنگ ہم نے یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے نیچے باٹم سے کر اور کے فرنڈ پہ اس چینل پہ نیو ہوں تو میرے چینل کا لاسویں وزٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ بھی لاسویں کیجئے گا یہ دیکھیں کہ سائٹ سے ہم نے کٹ کر دینا ہے دونوں سائٹوں سے فرنٹ بیک کو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے بھی جو ترچام نے رکھا تھا تھوڑا ساتھ انچ کا یہ لینا ہے اس کے بعد اوپر سے ہم نے کٹ کر دینا ہے اس طرح سے کرنے کے بعد اب ہم نے فرنٹ سائٹ کی ک اوپر سے بھی سائٹ سے بھی آسن سے اور نیچے سے بھی ہم نے کیونکہ سلائی کا جتنا بھی مارجن ہوتا ہے ہم نے بیک سائٹ پہ رکھنا ہوتا ہے تو یہ ہماری کٹنگ ہوگئے کمپلیٹ اوپر سے ہم نے لگانا ہے بیلٹ اب یہاں سے ٹانگ سے ہم میرمنٹ لیں کہ فرنٹ سائٹ کی ٹوئنٹی سیون ہے تو بیک سائٹ کی دیکھیں یہ دیکھیں کہ آدھے ہنچ کا فرک آ رہا ہے اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو یہ سلائی تھوڑی چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتی یہ لاس پہ روزر کی فنشنگ بڑی اچھے سے آتی ہے یہ ہم نے کٹ کر دیا اب ہم نے کرنا ہے بیلٹ کٹنگ فرنٹ او بیک کی یہ دیکھیں جتنی بھی لمبائی ہے اتنی ہم نے رکھنی ہے اور کھلا ہم نے رکھنا ہے سولی لمبا ہم نے رکھنا ہے اس کو چار سے پانچ انچ ہم رکھ لیں گے اور اس کی جو چوڑائی ہے جتنا ہمارا ٹراغ کی فرنٹ ہے اس کے مطابق رکھیں گے اور بیک کی فرنٹ سے اس کے مطابق ہم رکھیں گے اب سلائی اگر اس کے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ ویزٹ گئے کہ بہت سی ویڈیوز پڑھیں وہاں پہ آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے نہیں بنائی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور پھر مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل ریزالٹ ہے اوکے فرینڈز اللہ حافظ اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں